بہت ہی بھیانک ایک وائرس جو کی فیل چکا ہے بہت سی کنٹریز میں جس کا نام ہے کورونا وائرس اور ہر کوئی اس وائرس سے ڈرہ ہوا ہے اس ٹائم کی کیا ہوگا ہمارا ہمارے سٹیٹ میں ہماری کنٹری میں یہ وائرس کہیں آنا جائے کسی کو انفیکٹ نہ کر دے تو ہر کسی کی جو ہارڈ ویٹ ہے وہ فاسٹ ہوئی پڑی ہے تو دوستو میرا آج کا ٹاپک اسی وائرس کے بارے میں ہے کہ کرونا وائرس ہے کیا اور اس کے بارے میں بہت سارے کوئیشنز تھے میرے خود کے میرے پرسنل کوئیشنز اور ایسے کوئیشنز جو مجھے لگتا ہے میرے ویورز بہت سے میرے فرینڈز کو پوچھنے چاہیے یا ان کے بھی یہ کوئیشن ہو سکتے ہیں تو جیسے کی آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہمارے بہت ایک فیمس ڈاکٹر ہے ڈاکٹر وشوروب چودھری تو ان کا کرونا وائرس پہ کچھ ویڈیوز آئے تھے ریسن کچھ دن پہلے لیکن یوٹیوب نے ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ بھی کیا دیو ٹو سم ریزنز ان ریزنز کے بارے میں میں بات نہیں کروں گا لیکن میں بات کروں گا ان کے ان ویڈیوز کے بارے میں یا ان کے ان ریزنز کے بارے میں جو انہوں نے اپنے درشکوں کو اپنے ویورز کو دی ہیں جو میں بات کروں گا وہ میں بات کیونکہ ہم کسی پروفیشنل میڈیکل فیلڈ ڈاکٹر کے ایکویلینٹ بات نہیں کر سکتے لیکن ای ویل سی ای ویل تیل اکورڈنگ تو می نولیج اکورڈنگ تو می روٹس ویچ آر ایمبیڈڈر ان دہ سوائل آف سائنس اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں کچھ کوشنز کروں گا ڈاکٹر صاحب سے میں نے کافی بار کانٹیکٹ کیا ڈاکٹر وشوروب چودھری کو لیکن میں اس میں سکسس نہیں حاصل کر پایا یہاں ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس بہت ٹائم نہ ہو میرے کوشنز کا جواب دینے کے لیے تو مجھے لگا کہ یہ ایک اچھا میڈیم ہوگا تاکہ میں ڈاکٹر صاحب کو اپنے کوشنز بتا پاؤں اور ان کے آنسرز لے پاؤں تو کرونا وائرس کی بات کریں تو ڈاکٹر وشوروب چودھری کا کہنا ہے کہ یہ کرونا وائرس کوئی نیا وائرس نہیں ہے ایکچولی یہ ایک پورانا وائرس ہی ہے اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم ان پاسٹ کبھی نہ کبھی اس وائرس سے انفیکٹ ہوئے ہوں ہو سکتا ہے ہمیں کبھی بچپن میں کولڈ ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کرونا وائرس جیسے وائرس یا اسی سے ہی ہم انفیکٹڈ ہوئے ہوں میں اس بات سے بلکل بھی ڈینائے نہیں کرتا ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی فلو کے وائرسز ہیں اس کے علاوہ ہم اگر سارس کی بات کریں ایچ ون این ون کی بات کریں نیپا زی کا جتنے بھی وائرسز جو کی ریسنٹلی کچھ سال پہلے پھیلے تھے ان کی بات کریں تو یہ سارے کرونا وائرسز ہی ہیں اگر ہم سائنٹیفک ویو میں کہیں تو یہ انہی کی سٹرینز جو ہیں وہ میوٹیٹ ہو کر بنی ہے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر میں بات کروں تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ایچ آئی وی اگر ہم ایڈز کی بات کریں تو ایچ آئی وی وائرس ان کا کہنا ہے کہ وہ آج تک کسی بھی ہیومن کے اندر یا کسی اینیمل کے اندر نہیں پایا گیا بلکل ٹھیک ہے ایسی سٹڈی ہمارے پاس آج تک کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ایچ آئی وی نام کا وائرس ہمیں کسی اینیمل کے اندر یا کسی ہیومن کے اندر ملا ہو ہاں ایڈز ڈیزیز ہوتی ہے ضرور ہوتی ہے لیکن اس کے کارن اور بہت سارے ہو سکتے ہیں ایمیون سسٹم ویک ہونا is one of the main reason of AIDS اور جیسے کی اگر ہم بات کریں ایک اور ڈیزیز ہے جس کو ہم in short کہتے ہیں سکیڈ that is severe combined immunodeficiency تو وہ بھی ایک ایسی ہی ڈیزیز ہے that is just equivalent to AIDS وہ بھی ایمیون سسٹم کے بہت زیادہ ویک ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن اس کا کارن کچھ اور ہوتا ہے اس کا کارن chromosomal abrasions ہیں کسی طرح کی mutation ہے ہماری کروموزوم میں ہوئی اس کا کارن کوئی وائرس نہیں ہے لیکن وہ بھی AIDS کی طرح ہی dangerous disease ہے میرے خیال سے وہ AIDS سے بھی زیادہ dangerous disease ہے جو کی ہوتی ہے لیکن اگر ہم ڈاکٹر صاحب کے کارڈگلی چلیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ ہر کسی پرکار کے وائرس کے against لڑنے میں سکشم ہے that means our body is capable to fight against any type of وائرس تو جسٹ ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنی باڈی کی immunity کو strong کرنا ہے اتنا مضبوط بنانا ہے کہ کوئی وائرس ہماری باڈی کے اندر attack نہیں کر پائے اگر آ بھی جائے تو immune system اسے damage کر دے تو ڈاکٹ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم ایک 3-day کا جو liquid diet plant ہے وہ بتاتے ہیں that is a very appreciable concept وہ کافی ساری diseases میں کام آتا بھی ہے تو ہم اس کو use کر کے اپنی باڈی کو کافی حد تک immune بنا سکتے ہیں strong بنا سکتے ہیں تو وہ ہمیں کافی چیزوں میں help کرے گا لیکن یہاں پہ میرا question ابھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ اور بہت سارے viruses ہیں جو کی اس طرح سے کام نہیں کرتے ڈاکٹ صاحب کا کہنا ہے کہ TB ایک ایسی disease ہے جس کی وجہ سے دیش میں all over countries میں لاکھوں لوگ سلانہ annually مر رہے ہیں اس پہ دھیان زیادہ نہیں دیا جاتا ایسی بات نہیں ہے TB پہ بھی بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے لیکن شاہد ڈاکٹ صاحب یہ بھول رہے ہیں کہ TB ایک وائرل disease نہ ہو کر ایک bacterial disease ہے اس کی وجہ ایک بیکٹیریا ہے نہ کی کوئی وائرس ہے اور بیکٹیریا کی ویکسینز ہمارے پاس بہت سی available ہوتی ہیں اور بیکٹیریا کو ویکسین کے ساتھ kill کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے ویراز ایک وائرس کو kill کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ویکسینز mostly وائرسز کے against کام نہیں کرتی ہیں اگر میں بات کروں کچھ دوسرے وائرسز کی جیسے کی hepatitis group کی بات کروں habititis A یا C کی بات کروں تو وہ بھی ایسے وائرسز ہیں جو کی جب ایک بار باڈی میں enter ہوتے ہیں تو permanently باڈی میں وہ persist کرتے رہتے ہیں they cause a permanent damage to the liver ان کو بھی باڈی سے نکالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے even though ہماری immunity کام کرے یا نہ کرے اس کے علاوہ میں کچھ اور examples لینا چاہوں گا جیسے کی ایک بہت ہی simple سی example ہے پولیو کی پولیو کا وائرس اگر اس وائرس کے against بھی ہماری immunity کام کرتی اس کے against وہ لڑتی تو شاید پولیو کی vaccine کے لیے اتنی بڑی ایک جو project تھی وہ government کو نہ چلانی پڑتی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے کی pathogenز ہماری باڈی کو attack کرتے ہیں جو بیماری فیلانے والے کچھ bacteria یا viruses کی بات کریں تو ہر bacteria وائرس ہماری باڈی کو الگ الگ طریقے کے ساتھ damage cause کرتا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کی ہماری باڈی کو ایک temporary basis پہ damage کرتے ہیں جیسے کی اس میں سے ہم example chicken box کی لے سکتے ہیں they cause a temporary damage to the body لیکن کچھ ایسے pathogenز ہوتے ہیں جو کی ہماری باڈی کو ایک permanent damage دے جاتے ہیں جیسے کی میں بات کروں پولیو کے وائرس کی they cause a permanent damage to the body اس کیسے میں ہم کیا کریں گے ہماری immunity کیا کرے گی جب ہماری باڈی کو ایک permanent damage ہو جائے گا اسی طرح سے coronavirus بھی ایک permanent damage کر رہا ہے it causes a congestion a severe congestion in our lungs جس کی وجہ سے patients they can't even breathe properly ان کا respiration بلکل بری طرح سے رک جاتا ہے یہی main وجہ ہے coronavirus کے جو death کا جو main reason ہے جس کی وجہ سے patients مر رہے ہیں اگر میں rabies کی بات کروں تو وہ بھی ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے mostly کافی mammals ایسے ہیں جو کی rabies کو carry کرتے ہیں جیسے کی dog ہے squills ہے cats یہ کچھ mammals rabies کے وائرس کو آگے carry forward کرتے ہیں یہ بھی ایک ایسا وائرس ہے جس کے against ہماری body immunity create نہیں کرتی and they also cause a permanent damage to our nervous system وہ ہمارے brain کو attack کرتے ہیں similarly ایسے ہی coronavirus ہماری body پہ attack کر رہا ہے جہاں پہ immune system ہمارا کچھ بھی نہیں کر پاتا میں بلکل بھی deny نہیں کروں گا کیونکہ بہت سارے patients ایسے بھی ہیں جو coronavirus سے recover ہو کر اپنے گھروں کو واپس بھی جا رہے ہیں لیکن ان cases میں patients کی immunity بہت زیادہ strong ہوتی ہے جہاں وہ بچ جاتے ہیں تو my dear friends بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو literally AIDS disease ہوتی ہے ان کی body کوئی بھی symptom لیکن ایسا show نہیں کرتی کہ ان کو AIDS ہے ان کی body میں کہا جاتا ہے کہ virus throughout ان کی life میں persist کرتا ہے لیکن ان کا immune system اتنا طگڑا ہے اتنا strong ہے کہ ان کو AIDS سے کوئی بھی problem نہیں ہوتی تو میرا آج کا جو main question ہے ڈاکس آپ سے یہی پوچھنے کا کہ ہم جو normal لوگ ہیں ان کو corona virus سے کتنے ڈرنے کی ضرورت ہے یا کتنے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے یہ virus سے لوگ کیسے نجات پائیں گے اس کی vaccine کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ اس کی vaccine بنے گی یا نہیں بنے گی صرف HIV کے پیچھے پڑھنے سے یا TB کے پیچھے پڑھنے سے یا ہمیں 3 day liquid ڈائٹ پلان دینے سے یہ چیزیں ہماری recover نہیں ہونے والی ہمیں ایک proper solution چاہیے بہت سی گورنمنٹ یہ جلد ہی ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ جائے اور وہ میرے دھیر سارے questions کا جواب اپنی next ویڈیو میں دیں تو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمیں کرونا وائرس کے بارے میں اور زیادہ updates اور ساری جانکاریاں مل سکیں تو می